بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے ٹپس دیئے تھے چپٹر فائیو سے لے کر پیچھے تک تھے ہمارے فور ثری ٹو ون تک اب اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو جلدی کیلکلیٹر پر ویڈیو دے دوں گا پھر سکس ایٹ نائن بھی کروا دوں گا اب کیلکلیٹر پر میں نے ویڈیو بہت کلیر سے اچھے سے رزلٹ سے بنائی ہے جو کافی بڑی ہے وہ بیس پچیس منٹ کیا لیکن اس میں سارا کیلکلیٹر آپ کا کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو ابھی آپ کو مل جائے گی لیکن وہ سلولی اپلوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ صبح تک آپ کو مل جائے گی صبح دیکھ لینا اب چپٹر فور کو کرواتے وقت میں نے نا یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ڈسکریٹ ڈیٹا ہو جس نے میرا چپٹر فور چپٹر وان ٹو تری فور کی فائیو تک کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں انہیں پتا ہوگا یہاں جو ڈسکریٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے ایک سٹوڈن کمٹ کیا کہ سر یہ تو میڈین ہے ٹھیک ہے جو آپ فائنڈ اوٹ کر رہے ہیں جو موڈ ہے وہ کس طرح سے فائنڈ اوٹ کرنا میں نے اس ویڈیو میں جلدی جلدی سے کرواتے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہی موڈ ہوگا یہی موڈ نہیں ہوگا موڈ کیا ہوگا جب ڈسکریٹ ڈیٹا آجائے میں نے آرہی آپ کو رسکس کیا تھا ان کا ڈیفرنس سیم نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب اس طرح کا ڈیٹا آجائے تو اس کا میڈین تو ہم نے یہ والا نکال لیا گروپ سے اب اگر اس کا آپ نے نکالا موڈ تو سب سے بڑے والی فریقنسی کتنی ہے نائن ٹھیک ہے جو نائن کا گروپ ہے اس کو فالو کر لینا ہے اور اسے لکھ دینا کہ یہ موڈ گروپ ہے ٹھیک ہے یہ موڈ گروپ ہے اور اس کے سامنے جو ایکس کی ویلیو ہے یہ ہی ہمارا موڈ ہے تھرٹین اس کا موڈ ہے اور نائن میڈین جو ہم نے آرہی فائنڈ اٹھ کر لیا تھا ٹھیک ہے ایک چھوڑا میں مجھے اس پر کمٹ کیا تھا اب بات آجائی چیپٹر سکس کی ٹھیک ہے اس کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ جیسی آپ کے پاس کوئی بھی قویسٹن آجاتا ہے چیپٹر سکس کا آپ کے پاس شوٹ قویسٹن میں اکثر یہ چھوٹا وہ ڈیٹا آجاتا ہے جس طرح میں آپ کو فضل کریں کہ ڈیٹا کے طور پر دے دیتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس وان تھری یہ فور انڈ فائیو ٹھیک ہے یہ اے ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اکثر پوچھتا ہے اے بار باقی سارا کچھ تو آپ فائنڈ کر لیں گے یونین فائنڈ آٹو کر لیں گے جو آپ کا تکاتے آجاتا ہے ٹھیک ہے اسے بھی آپ فائنڈ آٹو کر لیں گے جسے ہم انٹرسکشن بولتے ہیں لیکن جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جس طرح اس پر بار لگا دیتا ہے کہ فائنڈ آٹو کریں پروبیلٹی آف اے بار کی یہ آپ کو سیمپلی کہہ دے گا اے بار فائنڈ آٹو کریں اے بار کس کے اکل ہوگا اے بار ہوگا ہمارے پاس یو مائنس اے کے اب یہاں پر آپ نے یو مائنس اے پڑا ہوگا ٹینتھ کلاس تک ٹھیک ہے لیکن علیوث میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سامپل سپیس آجاتی ہے جو یونیورسل سیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے اسی لئے سے اس میں سے مائنس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سامپل سپیس میں ساری ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک ایک سیٹ میں الادہ الادہ سے ہوتی ہیں جس طرح ہمارے پاس اے بی سی تین سیٹ ہوتے تھے پہلے ٹھیک ہے اور یونیورسل سیٹ ہوتا تھا اس میں کمپلیٹ ویلیوز ہوتی تھی اسی لئے ہمارے پاس سامپل سپیس ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی آپ کو ایس بھی دے گا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا وان ٹو تھری فور فائیو اینڈ سیکس ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو ایس میں ہوں لیکن اے میں نہ ہوں وہ آپ نے لکھ رہے ہیں اب کون کون سے ہے آپ خود ہی سے دیکھ سکتے ہیں جو ایس میں ہوں لیکن اے میں نہ ہوں وان ہے اس میں لیکن اس میں بھی ہے یہ نہیں لکھنا ٹو اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو یہ لکھ رہیں گے ٹھیک ہے تھری اس میں ہے اور اس میں بھی ہے نہیں لکھیں گے فور اس میں ہے اس میں نہیں ہے سوری اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو یہ بھی نہیں لکھیں گے فائیو بھی نہیں لکھیں گے سکس اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو ٹو اینڈ سکس آجے گا سکانس ہے ٹھیک ہے امید ہے اب آپ کا یہ شورٹ کوئیسٹن بھی کلیر ہو چکا ہوگا اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کمبینیشن اینڈ پرموٹیشن کے کوئیسٹن جس طرح آپ کو پتا ہے سی ڈالتے ہیں اب کئی کوئیسٹن میں میں کیا کرتا ہوں چھوڑنے آپ کو پتا ہوگا میں سی نہیں ڈالتا ٹھیک ہے اب اس کی میں ریزن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو چھوڑنے دیکھیں سی ایک انڈیکس ہے ٹھیک ہے جس سے زیادہ ڈالا نہیں جاتا اب انڈیکس کیا ہوتا ہے فضل کریں جب آپ سکیر روٹ لیتے ہیں شاید آپ کو اس بات کا کنسپٹ کلیر ہو جب آپ کسی بھی چیز کا سکیر روٹ لیتے ہیں جسے جذر کہتے ہیں جس طرح میں اے کا لے لیتا ہوں جذر ٹھیک ہے اب یہاں پر پاور اس کی ہوتی ہے ٹو ہمیشہ ٹو اسی وجہ سے سکیر روٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم تھری پاور ڈال دیں ہیں اس کے روٹ کی سوری اس روٹ کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیوب روٹ کیوب روٹ کہتے ہیں کیوب کا مطلب تھری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ٹو کبھی نہیں آپ نے ڈالا ہوگا کیوں نہیں ڈالتے کیونکہ یہ ایک انڈیکس ہے اب اسی طرح سی ایک انڈیکس ہے اکثر حلات میں میں اسے اسی طرح لکھ دیتا ہوں سکسی تھری ٹھیک ہے یہ دونوں ایکو لین میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بٹ پر موٹیشن میں آپ کو یہ اچھی طرح سے لکھنے پڑیں گے سکس پی تھیری اب کیلکولیٹر پر پوٹ کانے میں بھی کئی سٹوڈنٹ کو نہیں آتا کس طرح سے پوٹ کانا کیلکولیٹر بھی دیکھیں سٹوڈنٹ دو طرح کے ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ میرے پاس ہے اب بھی یہ دیکھیں اب اس سے تو آپ ڈال لیتے ہیں یہ والے کیلکولیٹر سے پھر وہ سٹوڈنٹ میں پوچھ ہوتا ہے کہ سر اگر ہم نے دوسرے والے کیلکولیٹر سے ڈالنا ہو تو کس طرح سے ڈالیں گے اس سے تو ڈال جاتا ہے سی یہاں پر پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سی الفا کے بٹن کے نیچے پڑھا ہے یہاں سے ڈال لیتے ہیں لیکن پی جو ہے پی بھی بتا دیتے ہیں پی آپ نے کس طرح سے پریس کرنا ہے پی آپ نے شفٹ پریس کر کے ٹھیک ہے پھر یہ وٹن پریس کرنا تو پی بھی ڈال جائے گا اب اگر اس کی وجہ دول کرنے پی والے کی پہلے فائند کر لیتے ہیں سکس پی تھری فائند کرنا سکس لکھیں گے پھر شیفٹ پریس کر کے یہ ویٹن پریس کریں گے تو پی ڈال جائے گا ٹھیک ہے پھر تھری پریس کریں گے سکس پی تھری کی ویلیو آگی وان ٹونٹی وکے یہ میں وان ٹونٹی لکھ لیتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ لوگ اسے مینولی سولو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو بس کلکولیٹر ہے تو ایک سی کلکولیٹر اکثر اسی طرح ہی سولو کریں اب اس کی ویلیو ڈالنی وہ کس طرح سے ڈالیں گے یہ دیکھیں سکس سی تھری تو یہ آگے میرے پاس ٹونٹی اوکے بٹ اس کلکولیٹر میں کس طرح سے پوٹ کرنا ہے اس میں جو سی اور پی ہے وہ یہاں پر دے دیئے گے ہیں ڈیوائیڈ ڈنڈ ملٹیپلائیگیشن پر ان کو پوٹ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے میں نے کلکولیٹر پر بڑی اچھی طرح سے ویڈیو بنائی وہ مل جائے لازمی دیکھ لینا اس میں بڑا تفصیل میں نے اس کا جائزہ دکھایا آپ کو اب یہاں پر پر میں نے دانا ہے سکس سی تھری سکس ڈالوں گا پھر سی مجھے ڈالا ہے کہ کہاں پر ملے گا سی آپ نے کس طرح سے پریس کرنا ہے سی پریس کرنے کے لئے سٹوڈنٹ آپ نے پریس کرنا ہے سب سے پہلے شیفٹ ٹھیک ہے جیسے شیفٹ پریس کریں گے اوپر ایسے ڈل جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے پریس کرنا ہے ڈیوائیڈ والا بٹن جس پر سی لکھا ہو جیسے آپ یہ پریس کریں گے شیفٹ پریس کر کے ڈیوائیڈ تو آپ کا پاس سی ڈال جائے پھر تھری پریس کرنا ہے اینٹر کریں گے یہ دیکھیں ٹونٹی آ رہا ہے آپ کو کلیر نظر نہیں آ رہا گو جو کلیٹر یہی بھائی یوز کرتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں گے تو انہیں آ جائے گا ٹھیک ہے پی بھی یہاں پر ملے گا سکس پی تھری کرنا جاتا ہوں ہوں میں سکس پھر شفٹ پریس کرنا ہے پھر یہ ملٹیپلائی گیشن والا پریس کرنا ہے پھر تھری پریس کرنا تو یہاں پر وان ٹونٹی آپ کو نظر آ جائے گا اوکے چونے اب آجاتے ہیں نیکس اس کے ٹیپ کی طرف نیکس ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر نیکس جاتے ہی چیزیں میں نے آپ کو جو شیئر کرنی ہے وہ یہ والی ہیں ٹھیک ہے یہ والا میرے پاس دو ڈائی ہیں جنہیں ہم ڈائیس بولیں گے ٹھیک ہے یہ دو ہو تو ڈائیس بولتے ہیں ایک ہو تو ڈائی بولتے ہیں اب اس کے بعد یہاں میرے پاس ڈیک اڈیک کی پر میں نے کمپلیٹ کارسیفکیشن کی ویڈیو بنائی ہے جس نے ابھی تک نہیں دیکھی تو پلیز اسے لازمی دیکھ لیں کیونکہ اس کے بغیر بغیر آپ اس کو سول نہیں کر سکتے میں نے بڑی اچھی طرح سے یہ ویڈیو بنائی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح سے دیکھنی ہے یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا موبائل پر دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پر تو اسی ویڈیو کے کارنر میں آپ کو آئی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ٹھیک ایس پر کلک کریں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی ہاو ٹو کلاسیفائی ڈیک کارڈز اگر یہاں پر آئی کا بٹن آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کو یہاں پر کورنر میں یہ دیکھیں کورنر میں آپ کو تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک آپ کی ویڈیو کے اسی کورنر میں اوپر تو ان ڈوٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد نیو مینی اوپن ہوگا اس پر لکھا ہوا آئی کارڈ ٹھیک ہے آئی کارڈ پر کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی ہاو ٹو کلاسیفائی ڈیک کارڈز تو لازمی دیکھ لیں اس میں میں نے بڑی اچھی طرح سے آپ لوگوں کو بتایا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر پیپر میں کوئیسن آیا ہوتا ہے کہ آپ سنگل پیور آف ڈائز ٹھیک ہے اب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سنگل ڈائی کو اس نے رول کرنے کو کہا ہے یا ڈبل ڈائی کو جب بھی آپ کو پیر کا ورڈ دے گا نا ٹھیک ہے تو یہ اپنے باز دیان میں رکھ رہی ہے جب بھی پیر کا دے گا تو اس کا مطلب ہوگا دو ڈائی اس نے رول کیے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کبھی کہہ دیتا ہے کہ ایک سنگل ڈائی کو دو بار رول کیا ہے یہ سنگل ڈائی اس کو دو بار رول کیا ہے تو بھی ہم نے ڈبل ڈائی کی سامپل سپیچ بنانے ہیں جنہوں نے میری لیکچس سٹارٹ سے دیکھتے ہیں انہیں میں نے اچھی طرح سے بتایا ایک ایک کمپلیٹ سولو کیا ہوا میں نے ایکسرسائز کا تو ایک ڈائیس کو دو بار رول کرنے کا کہے یا دو ڈائیس کو یہ ٹو ڈائیس ہیں تو اگر ٹو ڈائیس کو ون ٹائم رول کرنے کا کہے تو آپ نے مریشا حافظ پر پیئر کی بنانے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کیوبیکل ڈائیس رول کیا ہے تو اس پر نہیں کر Anyway período بھی اسے ہی بولتے ہیں ٹھیکِ ایسی کو کیوبیکل بھی بولتے اس کو فیئر ڈائیس بھی بولتے اس کو کیوبیکل بھی اس کوپرفیکٹ کیوبیکل ڈائیس بھی بولتے ہیں تو اسے الفاظ سے اپنے ترشانی ہونا بس ڈائی کی بات کر دے تو آپ نے سمجھ جانا کہ ہمیں کوئسٹن کون سا دیا اس کے بعد ہم نیکس کوئسٹن پر آ جاتے ہیں کوئسٹن سول کر کے سکس پینٹس الیون ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا دیا ہوگا ہمیں کہ ایک ہی ہمارے پاس بیگ ہے ٹھیک ہے اب کئی سوائے کو اس کی لوجک کی سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں چپٹر بہت مشکل ہے لیکن جنہوں نے میری لیکچر دیکھ کے انہیں بہت آسان لگ رہا ہوگا یہ والا چپٹر اب آپ کے پاس میک بیگ ہے فرض ہے ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے کہ ٹووو بولز ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاسئے دیکھیں میری پاس ہی ہے یہ ایشیں ٹھیک ہے یہ 3 اور 6 بارہ ٹھیک ہے بارہ بومز ہے اس میں کہتا ہے rotten میں سے تھری جو ہیں وہ مارکٹ رہن ہیں مارکٹ گیا ہے جن پر نشان لگا ہوئی ہے دیکھیں اس پر بھی میں نشان لگا دیتا ہوں اس بول پر بھی ایک نشان لگا دیتا ہوں چلی اس پر بھی ایک نشان لگا دیا میں چین پر نشان لگا دیا اب نیکس کہتا ہے کہ فائی بولز آپ نے ڈران کرنے ہیں اب یہاں پر جیسی آپ نے نیچے لکھ رہا تو ھیک لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اوپر ن突ے لکھنا ہے تو آئی اس کے کے قلوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر کنسیپٹ کلیر آپ کا یہ کرنا ہے کہ جہاں نیچے این او فیس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامپل سپیس اب آپ نے نیچے ہمیشہ ٹوٹل لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹویلو ہے بول ان میں سے ڈراغ کتنی کنی ہیں وہ لکھنی ہیں ٹویلو سی فائیب اب یہاں پر میں سی ورڈ نہیں ڈال رہا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سی ورڈ ڈالنے سے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں جو اچھے سے نظر نہیں آتے تو آپ بھی کوشش کریں سی نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے سی کیلکلیٹر پر یوز کرتے ہوئے ڈال لیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ان تینوں بوز کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنے آپ نے پانچ بوز اس طرح سے سیلیکٹ کرنے ہی ہیں کہ ان میں تھری جو ہیں مارکٹ لازمی آئے اب دیکھیں ہمارے پاس مارکٹ کتنی ہے یہ بھی ساتھ ڈال لیں اور ساتھ یہ بھی ڈالیں ان مارکٹ کتنی ہیں تھری ایسی ہیں جن پر معل بنا ہوا ہے چک جو باقی بچیں گے وہ آپ کو بتائے نائن ہو گی نائن اسے جن پر معل نہیں ڈالا اب تھری میں سے جو معل ڈالا ہوا ہے وہ کتنی آ جائیں گی تھریری کیوں آئیں گی کوئی 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 اس نے کوئی اس میں کہا ہے کہ ان میں سے ٹھری تو لازمی سیلیکٹ کرنے ہی کرنے ہیں اب ایک بیگ اس میں سے آپ نے ہاتھ ڈالا وہ پانچ بولز نکال لئی ٹھیک ہے فرض کریں پانچ بولز نکال لئے اس میں سے تھری مارکٹ آگئی مارکٹ لازمی نکال لئے اور باقی جو آئیں گے وہ کتنی ہوگی دو ہوں گی کیوں ہوگی کیونکہ نیچے میں نے فائیو کمپلیٹ کرنا ہے یہ نیچے میرے پاس فائیو ہے پروبیلٹی کو سول کرتے ہو یہ انتہای امپورٹن چیزیں یہاں پر آپ نے دیان رکھ رہی ہے نیچے والے جو نیچے ہوگا ہمارا سامپل سپیس یہ ان دونوں کے سم کے ایکول ہوگا تھری اینڈ ٹو فائیو ہوگئے ٹھیک ہے اب اوپر والے کا سم کریں تھری پلس نائن کتنے ہوگا ٹویلو یہ بھی ٹویلو ہو جائیں گے اگر آپ کا اس طرح سم ایکول نہیں آ رہا تو آپ نے سمجھ جانا کہ ہم غلط طریقے سے سول کر رہے ہیں اب آیا جاتا ہوں میں نیکس پیج پر اس کا نیکس ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر سارے چپٹر کرنے چوڑ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اب نیکس کیا ہے ہمارے پاس آپ نے جب بھی کوسٹن کو سول کرنا تو اس میں دیکھنا ہے انڈ ڈالا ہوا ہے یا آر جب بھی آر ڈالے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یونین جب بھی انڈ ڈالے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیکشن انٹرسیکشن کو اردو میں ہم تکاتے کہتے ہیں اور اس کو ہم یونین بولتے ہیں اوکے اب یہ یہ یہاں پر آپ نے بات دیان میں رکھنی ہے آر کے لیے یونین اینڈ کے لیے انٹرسیکشن اب یونین اینڈ انٹرسیکشن کا آپ نے آرڈی دیکھ لیا ہوگا کہ کیا ہوتا یہ ٹین میں پڑھ بھی لیا ہوگا تو اس میں نیکس ہم سے جو پوچھتا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ایسے آپ کہتے ہیں کہ سر ہم جب اسے سول کرتے ہیں پروبیلٹی آف اے آر بی تو اگر آپ کو کوسٹن میں کہہ دیتا ہے کہ فائنڈ پروبیلٹی آف اے آر بی اور یہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فرض کریں ایک سامپل سپیس ہے سنگل ڈائی کو رول کرنے کے ٹھیک ہے وان آ سکتا ہے اس پر ٹو آ سکتا ہے تھری آ سکتا ہے لڈوں کے دانے کی بات کر رہا ہوں اس پر فور آ سکتا ہے فائیو آ سکتا ہے یا سکس ٹھیک ہے اب اس میں اسے اے اس نے فرض کریں ہمیں آرڈی دیا ہوا ہے یا کہتا ہے کہ اے یہ والا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے اے آر بی کی پروبیلٹی فائنڈ آؤٹ کرنے ہی ہے کہتا ہے کہ اے جو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ہمارے پاس اوڈ نمبرز کو اوڈ کون کون سے ہمارے پاس وان ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تھری ہے فائیو ہے اوکے وان تھری فائیو ہیں اور نمبرز پھر ساتھ کہتا ہے کہ آپ کے پاس نیکس ہیں ایوہ نمبرز ایوہ نمبرز کون کون سے ٹو فور سیکس ٹھیک ہے آپ نے یہ سامپل سپیس بنائی پھر اس میں سے یہ اے بی نکالی اب پروبیلٹی اوف اے آر بی فائنڈ آؤٹ کرنے پروبیلٹی اوف اے آر بی کس کے اقل ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پروبیلٹی اوف اے پلس پروبیلٹی اوف بی ویری سیمپل میں میں نے اے اور بی کی بیٹوین پلس کیوں ڈالا پلس اس لیے میں نے ڈالا کیونکہ آر کی وجہ سے ہمارے پاس آ جانا ہے پروبیلٹی اوف اے یونین بی اور یونین کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ایڈیشن ٹھیک ہے انٹرسیکشن کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائیکیشن یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے اب یونین کی وجہ سے میں نے ان کو ایڈ کر دیا اب پروبیلٹی اوف اے یہ کتنی ہے اس کی پروبیلٹی کتنے اے میں کتنے ایلیمیٹس ہیں تین ہے تین بٹا چھے آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹر سیکس ہے نا یہ والا وان ٹو تھری فور فائف سیکس پلس پروبیلٹی اوف بی یہ کتنے ہمارے پاس یہ بھی تھری ہے تھری بائی سیکس آ جائے گا بیری سیمپل اس کے بعد ہم نے نیچے والا کو اسی طرح رکھنا ہے سیکس تھری پلس تھری آ جائیں گے اور یہ آجے گا سیکس بائی سیکس اس ایکل ٹو وان آگی پروبیلٹی اب اکسس چل رہا ہے پوچھتے سر اگر ہم انہیں کاٹے نا جس طرح میں سیکس بائی سیکس لکھ دوں تو بھی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پھر بھی بات سیم ہی رہے گی نیکس یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا جہاں آپ لکھتے ہیں پروبیلٹی اوف اے اے یونین بی اس ایکل ٹو پروبیلٹی اوف اے پلس پروبیلٹی اوف بی مائنس اب مائنس کئی بار آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کیوں کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں پروبیلٹی اوف اے انٹرسیکشن بی یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر شروع آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ایونٹ کے لیے اب ڈیپینڈنٹ ایونٹ کون سے ہوتے ہیں میں نے اس پر ایک آلیڈی ویڈیو بنای ہو لیکن یہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں فضل کریں اے کا دائرہ کار یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور جو بی ہے یہ فضل کریں اے جو بی ہے وہ اس پر ہی گر رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں آپ لوگوں کہہ دوں کہ ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے انحسار کرنا یہاں پر ملک دیتا ہوں انحسار کرنا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ کامن ہے اس کامن کو ہم مائنس کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں مائنس کی جاتی ہے یہاں اس کی میں ایک اور اگزامپل بھی دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو اسی وجہ سے کامن کو مائنس کیا جاتا ہوں تو میں کوئیسٹن کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ کس کے اقل ہوتا ہے آپ کو آرہی بتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس probability of a into probability of b equal دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے یہاں پر اس سارے سے کوئی سیمپل ہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسا کیا ہے فرض کریں یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ ایک بیگ ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے والا question کیا ہے ٹھیک ہے اب اس بیگ میں کیا ہمارے پاس مکسٹ بولز ہیں ٹھیک ہے اس میں سے فرض کریں میرے پاس فرض کریں اس میں میرے پاس ہے کچھ بولز اس طرح سے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی الگ بولز ہیں یہ جن پر میں مارکس لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والی بولز الگ ہیں ان سے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے بولز ڈرا کرنی ہے ہمیں نہیں پتا کون سی نکل آئیں گی اس میں سے ٹھیک ہے یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ نے صرف اور صرف بلیک ہی نکالنے ہیں بلکہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے صرف probability find out کرنی ہے کہ بلیک سیلیکٹ ہو جائیں فرض کریں اس بیگ میں کتنی بولز ہیں تھری یہ ہیں فور یہ ہیں سیون ہے ٹوٹل ٹھیک ہے سیون بولز ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں سے آپ نے تھری بولز ڈرا کرنی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے تھری بولز ڈرا کرنی ہے اب ڈرا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ آپ نے find out کرنے probability of کے تینوں کی تینوں ہمارے پاس کون سی آ جائیں تینوں کی تینوں ہمارے پاس یہ وایٹ والی آ جائیں ٹھیک ہے مارکس والی نہ آئے کوئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سے find out کریں گے دیکھیں اس کو غور سے سمجھنے کوشش کرنی ہے اب یہ ہی نہیں کہ میں کہہ رہا کہ آپ نے تینوں ہی تینوں لازمی یہ select کریں بلکہ آپ نے ایک بیگ میں ہاتھ ڈالا آنکھیں میچ کر ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے تھری بولز ڈکالی اب آپ کو نہیں بتا آپ کے ہاتھ میں کون کون سی آ رہی ہیں تو یہ کس کے ایک لوگا probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b ٹھیک ہے اس کو یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں probability of a plus probability of b minus probability of a into probability of b اب یہاں پر into کیوں ڈالا ہے میں نے multiplication کیوں ڈالیا ہے multiplication میں نے اس لیے ڈالیا ہے کہ یہاں پر intersection intersection کے لیے میں نے already آپ کو بتایا تھا end use ہوگا یا multiplication use ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کے بات کر لیتے probability of a probability of a جو ہے وہ white walls کو represent کر رہا ہے white walls کتنی ہی ہمارے پاس five ہیں total ٹھیک ہے five over یہ آ جائے گا ہمارے پاس five سے five سے three آ جائے گا آپ کے پاس three ہم نے select کرنے ہیں total ہاں کتنی ہمارے پاس seven seven میں سے three select کرنے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو کہ دوسری آ جائیں تینوں کی تینوں دوسری بھی آ سکتے ہیں دوسری کون سے ہمارے پاس تین مارک بال جن پر مارک لگا ہوا ہے یہ بھی seven میں سے three select کرنے ہیں اب مائے سمیں یہ کرنے پڑے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو بیچ والی آ جائیں فضل کریں ان میں سے آ جائیں یہ والی بال آ جائے ٹھیک ہے فضل کریں آپ نے آنکھ میچ کر نکالیں اور اس میں سے آ گئیں three balls three balls کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ والی مارک لگیا گیا باقی جو ہیں unmarked آ گیا اب اس جو ہمارے پاس الگ سے آئیں ان کو remove کرنے کے لیے ہم minus کرتے ہیں ٹھیک ہے امید آپ لوگوں کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی ٹھیک ہے یہ اسی طرح لکھ دیں گے اوکے اب اس کو solve کر کے آپ اسی طرح لکھ دیں تو یہ آپ کا انصر بالکل correct ہوگا ٹھیک ہے اب آپ انہیں یہاں پر آ جانا ہے اپنے اس طرح سے نیکس ہم نے ملٹی پلائی کیٹیو لاک کو ڈسکس کرنا ہے جس طرح اس کے لیے ہم نے use کرنے ہیں probability of a and probability of b and کی وجہ سے ان کے between آ جائے گا ہمارے پاس intersection اس and کی وجہ سے ہمارے پاس کیا گیا intersection آ گیا اوکے intersection کی وجہ سے ہمارے پاس multiplication probability of a into probability of b ٹھیک ہے اب اکسس ٹوائم میں اسے پوچھتا ہے کہ سر کیا paper میں اسی طرح کی statement آگی paper میں اسی طرح کی statement ہو سکتا آ جائے ہو سکتا ہے کئی بار باہر سے بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو chapter 6 6 سے لے کر 9 تک ہیں ان میں سے same statement آتی ہے جو long question میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو پچھلے question ہے ان کا نہیں پتا چلتا ٹھیک ہے یہ کئی بار باہر سے دے دیتا ہے کبھی وہیں سے دے دیتا ہے اب یہاں پر یہ یہ کس کے لیے یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس independent ہو گئے اب یہ تھے ہمارے پاس dependent جب اس طرح situation آ جائے تو اسے dependent بولتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ a b پر depend کر رہا ہے اگر آج اس طرح situation کے a الگ ہے b الگ ہے جس طرح میں نے یہ بات کی تھی آپ کو اس کی اگزمپل دے گی اس کی اگزمپل آپ اس طرح سے لے لیں ٹھیک ہے اس کی اگزمپل آپ اس طرح سے لے لیں گے کہ آپ کے پاس دو الگ الگ سے بے آگے ہیں ٹھیک ہے ایک میں red balls ہیں دوسرے میں yellow ہیں اوکے اب یہ کیا ہوگا ہمارے پاس independent event بن جائے اب یہ جو ہم question ابھی کر رہے ہیں یہ ابھی تک جو ہم نے کیا ہے یہ independent event کا ہے اس والے کی بات کر رہا ہوں یہ اس situation میں ہوگا لیکن اگر یہ situation میں ہو جاتا ہے جس طرح a b یہ والا ہے تو یہ ہمارے پاس dependent situation بن جاتے اس میں کیا ہوتا ہے probability of a and probability of b یہ کس کی اکل ہوتی ہے یہ اکل ہوتی probability of a intersection b کے اب یہ یہاں پر بھی لکھ سکتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے میں اسی طرح لکھ سکتا ہوں اب یہ ہوتی مارے پاس probability of a into probability of b divide by a ٹھیک ہے اب اس کو میں recommend نہیں کرتا کہ اس method کو آپ use کریں اس کے example میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں پھر ایک ویڈیو کوئنڈ کرتا ہوں یہاں پر آپ کو کروا دیتا ہوں ایک example کے طور پر 6.48 اب یہاں پر ایک اور important چیز مجھے نظر آگی جو آپ کو بتا دیتا ہوں replacement and without replacement 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 کیا ہوتی ہے without replacement کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا difference ہے ہمارے پاس دیکھیں چھوڑا replacement ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بیگ میں سے بوزر نکالیں ٹھیک ہے پردکنس بیگ میں سے آپ نے دو بوزر نکالیں ہیں ٹھیک ہے بعد میں اس میں پھر ڈال لیں اب اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسے کہیں گے replacement ٹھیک ہے without replacement کی بات کر لیتے ہیں اگر فردکنس آپ کے پاس یہ والا بھینگ ہے اس میں سے آپ نے دو باز باہر نکالیں اور بعد میں بیچ نہیں ڈالیں ٹھیک ہے پھر بعد میں دو اور باہر نکالیں تو اس سے بیگ بولتے ہیں without replacement ٹھیک ہے اب 6.48 question کو solve کرنے کا میں new method آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو کسی بھی key book پر نہیں ملے گا کسی بھی teacher کے ساتھ مل کر بھی نہیں ملے گا یہ بھلا اب یہ کیا ہے ہمارے پاس فردکنس نے کہا کہ آپ نے کے پاس ایک if two cards are drawn from an ordinary deck of 52 cards اب ڈیک میں کتنے cards ہوتے ہیں 52 ٹھیک ہے اب اس میں سے کہتا ہے کہ آپ نے two cards turn کرنے ہیں find the probability both will be diamond ڈائمنڈ ڈائمنڈ کیسے بولتے ہیں یہ والے جو ہے میرے پاس ابھی ڈائمنڈ ہے ان کو ڈائمنڈ بولتے ہیں یہ کہتا ہے کہ دونوں کے دونوں ڈائمنڈ ہونے چاہیے draw کتنے کرنے ہیں two کرنے دونوں کے دونوں ہمارے پاس ڈائمنڈ ہونے چاہیے اب اس کو solve کرنے کا کافی سارے method آپ use کر سکتے ہیں لیکن جو تو میں recommend کرتا ہوں وہ use کریں گے تو زیادہ better ہے گا اب دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے with replacement کے ساتھ sorry without replacement کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ deck ہے ٹھیک ہے اس میں total 52 cards ہیں اب یہاں پر میں دیکھیں آپ کو easily بتا دیتا ہوں اس میں 52 cards ہیں اس میں سے آپ نے نکالا ایک card ٹھیک ہے آپ نے find out probability of diamonds کی probability of diamonds probability of diamonds ٹھیک ہے اب یہ کس کے ایک کل ہوگی یہ ہوگی ہمارے پاس probability of first card کی first card کی نکال دیں first card جب ہم نکالیں گے اس میں سے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پاس total card کتنے ہیں total 52 پہلے ہم ایک card نکالیں گے 52 میں سے یہ میں divide کر رہا ہوں ٹھیک ہے 52 میں سے ایک card نکالا ٹھیک ہے پھر ہم دوسرا card نکالیں 52 میں سے sorry 52 میں سے نہیں اب ہمارے پاس فضل کریں ہمارے پاس diamond card کتنے ہیں یہ آپ کو اگر آپ نے classification دیکھ لی ہے تو آپ کو بتا ہوا اس میں 13 diamond card ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے ان 13 میں سے ایک آ جائے گا یہاں پر 13 سے 1 لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے 1 نکالا اور without replacement یعنی کہ اس کو اٹھا کر پیچھے کر دیا سائیڈ پہ ٹھیک ہے اب 13 میں سے ایک card نکلا 52 میں سے یعنی کہ total 52 تھے میں سے ایک card نکلا اور diamond تھے اس میں سے میں نے ایک card نکالا اب diamond کتنے بچے ہیں اب بچے ہیں میرے پاس 12 card ٹھیک ہے بارہ سے 1 اب یہاں پر divide میں total کتنے card ہیں دیکھیں سوڑا divide میں ہمارے پاس بچے ہیں 51 total ابھی اس میں سے ایک اور card نکالا ٹھیک ہے ابھی تو دو card کی بات کر رہا ہوں اسی question میں 6.48 میں ٹھیک ہے اس کو solve کرتا ہوں 13c1 کریں calculator سے 13 آجائے گا نیچے 52 آجائے گا اور یہ آجائے 12c1 نیچے آجائے گا 51 اب اس کو solve کریں تو آپ کے پاس easily answer آجائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کہتا ہے کہ 3 cards ڈران کی گئے ہیں 3 کی بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں ابھی 2 ڈران کی ہیں ٹھیک ہے 12 رہ گئے تھے اب ایک اور ڈران کی ہے اس میں سے ایک نکالا میں نے یہاں پر رکھا دیا ٹھیک ہے اب کتنے رہ گا میرے پاس 11 میں سے میں نے ایک card یہ والا نکالا کیوں والا queen ٹھیک ہے باقی میرے پاس کتنے بچے تھے 50 یہ میں نے ابھی جو نکالا یہ 50 میں سے card نکالا اوکے اب یہاں پر میرے پاس 49 card ہے اب اگر میں چوتھا card بھی نکالنا چاہوں تو کتنے رہیں گے 10c1 اور 49c1 اس کو solve کر لیں امید آپ کو اس chapter کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو کسی question کی سمجھ نہیں ہے تو please ویڈیو لازمی دیکھ لیں میں نے ہر question پر ویڈیو بنائی ہے آپ search کرنا نہیں جانتے ویڈیو سوڈینٹ search کرتے وقت کیا لکھیں 11th کلاس statistics ٹھیک ہے chapter chapter یہ 6 ہے 6 پھر question لکھیں پسکر میں question دیکھنا جاتا ہوں 64 6.48 ٹھیک ہے یہ اس طرح سے لکھتا ہے 11th class statistics chapter 6 question 6.48 8.48 welcome academy ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا میرے ہر ہمارے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی جو آپ کو اچھی طرح سے معلومات دے دے گی ٹھیک ہے اس میں اچھی طرح سے آپ کو بتا دوں گا تو اگر کل question ہو آپ کا تو آپ نے comment session مجھ سے لازمی پوچھ لیں نہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ نگے بان